اوم نمہ صدی بھیا آچاری مانتوں کے ورچت بھکتام ورستوتر کعب نمبر بیالیس پر آج ہم چرچہ کریں گے اس کعب میں کہا ہے کہ بھگوان کا نام اسمرن ان کا نام کا کیرتن سنگرام روپی بھائی کا بھی بناشک ہے یدھ کے بھائی کا بناشک ہے کس طرح سے ہے دیکھتے ہیں کعب نمبر بیالیس بلگت تو رنگ گج گرجت بھی میں نادے ماجو بلم بلوطا مپی بھوپتی نام ادیت دیوا کر میوخ شکھا پبی دھم توتکیرتی ناتم ایواش بھیدام پیتی پھر سے دیکھیں بلگت تو رنگ بلگت بلگت ایسا ہو لیں گے بلگت تو رنگ گج گرجت بھی میں نادے ماجو بلم بلوطا مپی میسے یہاں پر یہی شبد پرسد ہے بلوطا مپی کہیں کہیں پر بلوطا مری بھی ملتا ہے یہ دونوں ہی پارٹھوپ لفد ہیں کوئی دکت نہیں ہے دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے پھر بھی پرسد یہ ہے بلوطا مپی بھوپتی نام ادیت دیوا کر اس کا اچھان دھیان رکھنا اچھے سے دیکھ لیتے ہیں اور اچھے سے بلگت تو رنگ گج گرجت بھی میں نادے ماجو بلم بلوطا مپی بھوپتی نام ادیت دیوا کر میوک شکھا پا ودھم تو اتکیرت ناتم بھیداشو تو اتکیرت ناتم ایواشو بھیدام پیتی اب تھوڑا سا اس کو گاہ کی پڑھ لیتے ہیں بلگت تو رنگ گج گرجت بھی میں نادے ماجو بلم بلوطا مپی بھوپتی نام ادیت دیوا کر میوک شکھا پا ویدھم توت کیرت ناتم ایواشو بھیدام پیتی انویار تھا توت مانے آپ کے کیرت نات مانے ستون سے آجاؤ مانے یدھ میں بلوطا م بلوطا مپی بھوپتی نام شطر راجاؤں کی بلگت مانے اچھلتے ہوئے تو رنگ مانے گھوڑے گج مانے ہاتھیوں کی گرجت مانے گرجنا سے بھی میں نادم بھیانہ کے شبد والی بلم مانے سینہ اپی مانے بھی ادیت دیوا کر ادیت ہوتے ہوئے سوری کی میوک شکھا مانے کرنوں کے اگر بھاگ سے اپ ویدھم نشت ہوئے تم ایو اندکار کے سمان آشو مانے شیگر ہی بھیدام مانے چھن بھن اوپیتی مانے ہو جاتی ہے بھاوار تھے ہی ناث بل شالی راجاؤں کے ہن ہناتے اچھلتے گھوڑوں تسا ہاتھیوں کا بھینکر شبد جہاں ہو رہا ہو ایسی سینہ بھی تمہارے نام کے سمرن سے اسی پرکار پونتہ نشت ہو جاتی ہے جیسے سوری کی کرنوں سے اندھکار سنشیب میں بھاوئے ہے کہ جن پرہو کے یشوگان سے ان کے سمرن سے جنیندر کا بھکت بڑی بڑی سینہوں کو بھی جیت لیتا ہے واسطہ میں یہ جو بھکتی یہاں کی جاری ہے کہ بھگوان کا نام لینے سے کئی لوگوں کو بھرم ہو سکتا ہے ایسا تو انمت والے بھی کہتے ہیں ہمارے بھگوان کا نام لینے سے ایسا ہو جاتا ہے ہمارے بھگوان نئیہ پار کر دیتے ہیں تو یہی کام تو بھگوان نے کیا لیکن اس میں اور اس میں بہت انتر ہے جمین آسمان کا انتر ہے کیونکہ وہاں پر انہوں نے بھگوان کو ہی تارنے والا کہا ہے پار کرنے والا کہا ہے اپنے یہاں بھگوان تار کرتے ہوں بھگوان پار کرا دیتے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ اتنا ہے جو بھگوان کا وشد بھاووں سے شب بھاووں سے نام لیتا ہے اس سمائے اس کے ان وشہ بھوگوں سے ورکتی ہے اس سمائے اس کے شب بھاو سے پنبند ہو جاتا ہے اور پنبند کا چمتکار ہوتا ہے کہ اس کے ادائے سے یہ ہے جیوست رہ کے بھائیوں سے نربھے ہو جاتا ہے یہ سارا کام بھکتی ہی کرتا ہے بھگوان کرنے نہیں آتے بھکتی ہی سویم پنبند بانتا ہے اور اس کے ادائے سے اس طرح کے کاریے ستا ہی ہو جاتے ہیں دیوادک بھی سورگے کے دیوادک بھی رکشہ کرنے چلے آتے ہیں یدی پنبند ہو تو بھگوان کے نام اس مرن سے بانہ گیا پنبند ہو تو نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا بھگوان کے بھرو سے ماتر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا بھگوان کا نام لینے سے جو پنبند ہوگا اس سے سویم کے پنبند کے ادائے سے سویم کا بھلا ہوگا ایسا یہاں بھاو جانے کچھ پرشن اتر پرشن نمبر ایک راجہ کیسا ہے بالشالی نمبر دو جن پرہو کے اس مرن سے کیسی سینہ پر وجہ پرابط ہو جاتی ہے اتر ہن ہناتے اچھلتے گھوڑوں تتھا ہاتھیوں کا بھین کر شبد جہاں ہو رہا ہو ایسی سینہ پر بھی وجہ پرابط ہو جاتی ہے نمبر تین سوری کی کرنوں سے اندھکار نشت ہو جاتا ہے یہاں سوری و اندھکار کس کا پرتیخ ہے اتر سوری جن پرہو کے اس مرن کا تسا اندھکار شترو سینہ کا پرتیخ ہے اب اس کا کچھ بھیشت بھاو دیکھتے ہیں آچھا ریے مانتوں گے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہے کرماری وجہ تاری شور ایسے بھیشن رن شیطر میں جہاں کی گھوڑے اچھل اچھل کر ہنہنا رہے ہو بھیمکائے ہستی ہستی وانہ ہاتھی بھینکر چنگھاڑ کر رہے ہو شترو پکش کے راجاؤں کی فوج اتینت شکتی سالی اور اپراجے ہو تو بھی وہے آپ کی چرن کرپا سے چھٹ پٹ جھٹ پٹ تتر وطر ہو جاتی ہے اور ساتھ شگری نشت ہو جاتی ہے مانوں کی عدت ہوتا ہوا سوری اپنی پرکھر کرنوں کی نوکوں سے اندھیرے کو چھن بھن کر رہا ہوتا ہے اب کچھ تھوڑا اور بیویچان دیکھتے ہیں اس کعب میں آچاری کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں بیوید پرکار کی لوکک بھائیوں سے مکتی دلانے والے شلوکوں کی رچنا کرنے کے پاس شات ستتی کرتا مونی وری مان تنگ جی 38 ستھا 49 وچھن میں بھیشن رن سنگرام کا درش و پستت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا بھکت بھلے ہی اپراجے شکتی سالی شترو سیننے کے بیچ گھر گیا ہو کبھی بھی پراست نہیں ہوتا بلکہ سامان ہوتے ہوئے بھی شترووں کی فوجوں کو ترنت تتر بتر کر دیتا ہے مہا بھارت دوس 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 ساسن دوریو دھن کرن درون آدی سبھی شورویر سوہٹوں کی شکتی ایک اور ہی لگی تھی سچ مچ میں ایسے ایک پکشی سبل سترووں سے لوہا لینا اور انہیں جیتنا کسی دیوی کرپا کا ہی فل ہوتا ہے وہے دیوی کرپا اور کچھ نہیں بلکہ ساکشاد ناران کرشن کا سویم پانڈ پکشی کی اور جھکاؤ تھا تات پر یہ ہے کہ جس نے بھگوت بھکتی کا پکش لیا وہے بھلے ہی اسنخ پربل شترو سیناؤں کے بیچ گھر گیا ہو بھلے ہی اس پر انعیاس جبر دست اکرمن کر دیا گیا ہو شترو پکش کے گھوڑے اچھل اچھل کر ہن ہنا رہے ہوں ہاتھی چنگ ہار رہے ہوں چاروں اور بھاگ دوڑ اور لوٹ پارٹ مچی ہوئی ہو گھوڑ نراشہ کا واتورن ہو اتنے پر بھی بھکت یدی اپنی وجہ چاہتا ہو شترو کو نشت کر دینا چاہتا ہو ایک ویر کی بھاتی اپنی چھاتی پر ہی شترو سستروں سے کی بار جھیل لان سویکار کرتا ہو ویوش پیٹ دکھانے کی ستی میں ہو تو ایسے آڑے وقت میں جس نے کیا وہ تتکال ہی پرول سے پرول شترو کو پراست کر دیتا ہے شترو سینہ اسی پرکار چھن بن ہو جاتی ہے جیسے سوری کی کرنوں کی نکیلی نوکوں سے انہیرہ پلائے مان ہو جاتا ہے عرصہ جس نے ایک اتی شکتی مان شدہ حتمہ پرماتمہ کا سہرہ لیا اس کے سامنے انت نربل شکتیاں شن بھر بھی نہیں ٹکتی یہ شلوک آچاری مہراج نے وسیس روپ سے سنگ رام راج سترو رجی کی کام نہ رکھنے والے راجاؤں کے نمت ہی رچہ ہے یہ شلوک رجی کا مول منتر ہی نہیں بلکہ ان میں بیرتا اور جوس بھرنے والا ہے سسپت پرسارت کو جگانے والا ہے ایسا جان کر ہم بھگوان کا بھاو پورو کے سمرن کریں ان کا نرنتر دھیان کریں اسی بھاونا سی بھرام